نمسکار خبر جاری نیوز 24 پر میں ہوں آپ کے ساتھ مقصود خان دلی پانی پانی ہو گئی ہے یمنا میں ریکارڈ توڑ جلستر بڑھنے سے راجدھانی کے کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے لال قلعہ کشمیری گیٹ اور آئی ٹیو پر بار کا پانی آنے سے رنگ روڈ پر ٹرافک روکنا پڑا بیٹے پہتالیس سالوں میں ایسا پہلی بار ہوا ہے جب یمنا کا جلستر اس قدر بڑھا ہو اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ راجدھانی پوری طرح سے ڈوبنے کی آثار بنے ہیں حالانکہ نشلے علاقوں میں بسے قریب سولہ ہزار لوگوں کو کسی سرکشی جگہ پر شفٹ کیا گیا ہے انڈی آریف کی درجن بر ٹیمیں راحت اور بچاف کے کاموں میں لگی ہوئی ہیں لیکن بارڈ نے راجدھانی میں لوگوں کا جنجیون پوری طرح سے است ویست کر دیا ہے گراؤنڈ زیرو سے نیوز ٹوئنڈی فور کی یہ خاص رپورٹ دیکھئے ہیں خطرے کے نشان سے اوپر یمنا پوری دلی ڈوبنے کا سین بنا 45 سال کا ٹوٹ گیا ریکارڈ ڈلی میں باہر آئی ریکارڈ تو ڈلی میں کیا کیا ڈوب گیا ہے کیمرے پر آج سب دیکھ گیا ہے ڈریہ بنی راجدھانی ڈلی ڈراؤنڈ زیرو سے چوبیس رپورٹر بتائیں ڈشکوں بعد آخر کار ایک بار پھر ڈلی ٹوٹ شکی پانی پانی ہو گئی دیش بھی راجدھانی جی ہاں سال 1978 میں ڈلی میٹ باڑ نے کہہ پر پایا تھی جس کے بعد 2023 میں ڈلی ڈوبی ہے یمنا کا جلستر ریکارڈ ستر پر پہنچا تو ڈلی ڈوبنے سے بچ نہیں پتا یمنا کنارے بسے علاقے سالاب میں ڈوب گئے باڑ کا پانی رنگ روڈ تک پہنچ گیا گرووار کی دوپہر دو بجے یمنا کا جلستر ریکارڈ 208.62 میٹر پر پہنچ گیا جس کی وجہ سے لالکلے کے پیچھے کے حصے کی طرف کئی فیٹ تک پانی بھر گیا اور احتیاط کے طور پر ٹرافک بند کرنا پڑ گیا اس وقت ہم موجود ہیں لالکلے کے پاس میں لالکلہ سامنے آپ کو نظر آ جائے گا اور یہ پورا جو ہائیوے ہے پوری طرح سے بند ہو چکا ہے کیونکہ یمنا کا پانی یمنا کا جلستر لگتار بڑھتا جا رہا ہے اور لالکلے کے اس پورے ہائیوے کو اپنی چپیٹ میں لے چکا ہے ڈلی جانے والا یہ پورا راستہ ہے جو راستہ اب پوری طرح سے اورد ہو چکا ہے بس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ پانی میں کس طرح سے یہاں پر پھش شکی ہے تمام جو یاتری ہیں وہ بسوں میں اندر فسے ہوئے ہیں اور یہ پورے راستے میں جس طرح سے پانی کا جل جمال لگتار ستر بڑھتا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ کمر سے زیادہ کا پانی آگے جس طرح سے ابھی گھٹنے تک پانی ہے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے کمر سے زیادہ کا پانی پورے اس حصے میں تقریباً 500 میٹر کے دائرے میں یہ پورا پانی بھر چکا ہے باڑھ کا پانی لال کے لیے تک میں خوز گیا ساتھی لوہا والے پول کو یمنا کا پانی چھو گیا ڈلی کی سڑکیں ایسے لگنے لگی مانو دریہ بن گئی ہو یہاں ویجے گھاٹ کے پاس رنگ روڈ پر تیز بہاو میں یمنا کا پانی بہتا دیکھ رہا ہے سکتہ موجود ہیں ویجے گھاٹ بس سٹین کے ٹھیک سامنے اور یہاں پر یہ جو راستہ ہے جاتا ہے راج گھاٹ کی طرف اور راج گھاٹ کی طرف جانے والے اس راستے کو آپ دیکھ کر آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ یہ سڑک ہے اس وقت یہ پوری طرح سے ندی میں تبدیل ہو چکی ہے اور تیز بہاو کا پانی آپ کو نظر آ جائے گا آگے کی طرف جہاں سے یہ پانی آ رہا ہے لال کیلے کے پیچھے کے حصے سے لگتار یہ پانی آگے کی طرف بڑھتا ہوا سامنے آپ کو ہم بتانے کی کوشش کہتے ہیں ویدھان سبا ہے ڈلی کے مخمنتری اربین کے جیوال کا گھر تین کلومیٹر کی دوری پر ہے آئیس بیٹی جو سب سے بڑا بس اڈا ہے وہ وہاں پر موجود ہے اور تیجی سے یہ پانی آگے کی طرف بڑھتا ہوا آگے جا رہا ہے تیج پرواہ دھارا پرواہ ندی کی طرح یہ پانی اس وقت یہاں سے بہ رہا ہے پوری دونوں حصے کی سڑک کو اپنی چپیٹ میں لے چکا ہے ایسے ہی حالات آئیٹیو کے رہے یہاں بھی باڑھ کا پانی رنگ روڈ پر آگے جس سے ٹرائفیک پر بھاویت ہو آئیٹیو سے لال کے لیے کی طرف جانے والے لوگوں کو یوٹن لے کر واپس لوٹنا پڑا تو وہیں بائیکر اور ٹرک باڑھ کے پانی میں فس گئے منا کا پانی اب دلی کی سڑکوں کو پوری طریقے سے جل مگن کرتا نظر آ رہا ہے یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں آئیٹیو سے جب کشمیری گے جاتے ہیں اور یہاں دیکھیں کس طریقے سے جو بائیک سوار ہیں انہیں خاصی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پوری جو بائیک ہے وہ پانی میں لبا لب بھر چکی ہے اس وقت ہم بھی یہاں پر آپ دیکھیں کہ پانی ہیتنا زیادہ ہے یہ نہیں پتا چل پا رہا ہے کہ آگے گڑھا کہاں ملے گا کیونکہ سڑک کا ہے آپ میرے پیچھے ٹرک دیکھ رہے ہیں ایک پورا جو ٹرک ہے وہ فس چکا ہے یمنا کا جلستر جس طریقے سے بڑھ رہا ہے اس سے اب دلی کی سڑکیں جل مگن ہونا شروع ہو گئی ہیں اور صاف تکلیف آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے وہ علاقہ جو کی رنگ روڈ ہے اور یہاں پوری طریقے سے لبا لب پانی چاروں طرف جو ہے وہ بھرا ہوا نظر آ رہا یہ جو بجلی کی تارے ہیں یہ بھی اب ٹوٹ گئی ہے یعنی کہ اب یہ ایک سمسیا اور پیدا ہوگی کیونکہ اس سے جو ہے وہ کرنٹ جو ہے وہ بھی لگے گا دیکھیں یہ تصویر دیکھیں کیسے یہ پانی یمنا کا رنگ روڈ پر پہنچ رہا ہے اور یہ جو ہے وہ ڈیوائیڈر ہے اور یہاں سے سیدھا پانی سڑک کی طرف آ رہا ہے عالم یہ ہے کہ لوگوں کو اب یوٹا لینا پڑ رہا ہے کیونکہ میلو میل لنبا جو جام ہے وہ لگ چکا ہے یہ وہ جگہ ہے جو کی ادھر سے جاتا جیٹی کانال روڈ ہے جو کی آزاد پور منڈی اور اسوک بیار مول ٹون اس طرح پہ جاتا ہے یہ علاقہ میں آپ کو بتا دوں میرے پیچھے ایک بار دکھانا چاہوں گا کہ یہ جو پانی ہے روڈ پر پوری طرح سے بھر گیا ہے میرے پیچھے جو جہانگری پرکار ہوئی ہے راستہ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پورا کا پورا پانی بھرنے کی وجہ سے جو راستہ ہے وہ پوری طرح سے بلوک ہے احتیاطم جو پولیس ہے پولیس نے یہاں پہ بیری گیٹنگ کیا ہوا ہے جسے کی آگے لوگ جا کر فس نہ سکیں اور ٹریفک جام نہ اس طرح کی سمسیوں سے بچانے کے لیے علاقے کے لوگ ہیں ان کو بچانے کے لیے ایڈوازری جائی کے لیے جہانگیر پوری میٹرو اسٹیشن تک پانی کا جلستر جو ہے اتنا زیادہ ہے جس کی وجہ سے روڈ پورا بلوک ہو چکا ہے اور راستے بند ہیں جس کی تحت پولیس اندر جو چھوٹی موٹی گاڑی ہیں ان کو بھی نہیں جانے دی جا رہی ہے تصویریں اکھلا بیراج کی پاس بسی وشوکرما کولونی کی یہاں ایک دو نہیں بلکہ ڈھائی ہزار کے قریب مکان باڑ کی چپیٹ میں آئے لوگوں کے گھر گاڑیاں اور سامان سب پانی میں ڈوب چکا ہے ڈلی میں باڑ کے حالات ہر جگے دیکھنے کو مل رہے ہیں اور ایسی پرستیتی میں آپ سمجھ ستے ہیں یہاں پر دو اڈھائی ہزار مکان ہیں جو اس سمجھ آپ کو پوری طرقے سے پانی سے بھرے ہوئے نظر آئیں گے باڑ کے حالات یہاں پر بنے ہوئے ہیں اینڈی آریف کے ٹیم لگاتار کوشش کر رہی ہے اس کے علاوہ ایس ڈی آریف کے ٹیم یہاں پر سیویل دیفینس کے ٹیم کی لوگ موجود ہیں ڈلی پولیس کے لوگ موجود ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی لوگ یہاں پر فسے ہوئے ہیں ان کو یہاں سے ریسکیو کیا جائے اگر دلی سرکار کے آخڑوں کی مانے تو قریب چوالیس ہزار لوگ ایسے ہیں جو یمنا کے سٹے ہوئے علاقوں میں رہتے ہیں اب تک قریب بائیس ہزار سیالہ لوگوں کو ریسکیو کیا جا چکا ہے اور لگاتار ریسکیو آپریشنز کا کام شل رہا ہے باڑ کے پانی میں اس نے شخص کی موٹر سائیکل فس گئے جسے نکالنے کے لیے اس نے جان ہتلی پر لے کر کوشش شروع کی آپ دیکھیں گے کہ لگاتار کئی جگہ ایسی پرستی نظر آرہی ہے دلی میں جہاں پر باڑ کا پانی گھروں میں خود چکا ہے یہ سمیں وشکرمہ کولومی میں موجود ہوں اور آپ دیکھیں گے ایک شخص اپنی موٹر سائیکل سے یہاں پر آپ کو بہار نکلتا ہوا نظر آرہا ہوگا کوشش اس کی یہ ہے کہ اسی گاڑی یہاں پر فرض گئی تھی اور اس کو نکالنے کی کوشش یہاں پر یہ کرتا ہوا نظر آرہا ہے بھائیہ یہ کب سے فسی ہوئی تھی گاڑی تمہاری یہ کل سے ہی کل سے فسی ہوئی تھی اور بڑی مشکل سے نکال کیا ہے پورا ڈوبے ہوئے ہو کتنا پانی تھا اندر پانی کا دباؤ ہوئے تو پورا بھوئے ہوئے تم تو یہ کہاں تھی تمہاری گاڑی گاڑی اندر تھی اندر تھی تو آپ دیکھ ستے ہیں کہ فیلال کسی کا سمان جو ہے وہ گھر کے اندر رہ گیا کسی کی گاڑی اندر رہ گئی کسی کی بائک اندر رہ گئی کسی کی سکوٹی اندر رہ گئی اور لگاتار لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ کیسے بھی کر کے اپنے سمان کو جو ہے وہ یہاں سے نکالا جائے آپ دیکھیں کہ انڈی عرف ہی جو بوٹ ہے وہ لگاتار ریسکیو آپریشن یہاں پر وہ کرتی نظر آ رہی ہے یمنا کنارے پر رنگ روڈ پانی سے لبالب بھرا ہوا ہے سڑکوں پر پانی آنے کی وجہ سے ٹرافک پوری طرح سے بند کرنا پڑا حالانکہ کچھ لوگ جوخیم لے کر سفر کرتے ہوئے دکھائی دیں یہ ہے دلی کی سڑک دیکھئے کہاں تک پانی جو ہے وہ یہاں پر بھر چکا ہے اور یمنا کا پانی اب سیدھا سیدھا رنگ روڈ پر آ رہا ہے آلم دیکھئے کس طریقے سے جدو زہد کر کے یہ بائکرز یہاں سے نکل رہے ہیں یہ نکل پائے گی بھائیا ہم ترائے کہ زہد نکل لے گی مدد کروں کیا آپ کی میں کئی سے کروں نہیں نو ٹھینڈز یہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کتنا لنبا جام جو ہے لگا ہوئے یہ خجوری سے جام لگا ہوا ہے خجوری سے پھر شاشتی بھارک شاشتی بھارک سے پھر یہ والا شاشتی بھارک بسٹ بے سیگنیچر بری سب بند کر رکھا سب بند کر رکھا ہے کہاں جانے آپ کو میں کو یہاں نہیں جانا منڈی ہاؤس منڈی ہاؤس جانے لیکن بہت مشکت کرنے کے بعد یہ منڈی ہاؤس پہنچیں گے دیکھیں یہ ہے دلی کے رنگ روڈ کا حال یہ جو میں آپ کو تصویریں دکھا رہی ہوں یہ یمونہ کا جو پانی ہے اس کی وجہ سے یہ پانی بھرا ہے یہ بارش کا پانی نہیں ہے یمونہ کنارے بسا دلی کا گڑھی مانڈو گاؤں بوری طرح سے بار سے پروہاویت ہوا ہے یہاں پر 7 سے 8 فیٹ تک پانی بھر چکا ہے گاؤں کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ 200 سے زیادہ مویشی کاؤں کا پسے ہوئے جنہیں نکال پانا مشکل ہو رہا ہے میں موجود ہوں گھڑی مینڈو گاؤں میں جو وزیر آباد کے پاس پڑتا اور یہاں پر کنڈیشن کے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی میں نے سکیول گاؤں میں ایک پہلا قدم رکھا اور میرا جو پورے پیار ہے وہ پانی میں ڈوب چکے اور اس سے آگے جاتے ہی دیکھیں تھوڑی سی آگے جاتے ہی تصویر کیا ہے آدھا شریر پانی میں ڈوب گیا ہے تمام جو گھر آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں تمام گھر یہ پوری طرح سے پانی میں لبا لب ہیں اور پچھلے دو دنوں سے یہی تصویر یہاں پر ہے اور سب سے زیادہ ناراضگی لوگوں کو اس بات کو لے کر ہے کہ یہاں پر سب کے جو جانور ہیں پالتو جانور ہیں وہ اندر گھروں میں ہیں وہ کسی طرح نکال نہیں پارے سرکاری مدد کے نام پر کیول کیول آشواشن ہے تصویر آپ کو ساتھ دکھ رہے ہوگی پانی میں خود ہی لوگ اپنے سمان نکال کر لہ رہے ہیں جو سرکار کی طرف سے کہا جا رہے کہ لگا تھا ریسکیو اپریشن کرا جا رہے ہیں بار پرہاوی تلاقوں سے لوگوں کو سرکشت حسان پر پہنچانے کے لیے انڈی آریف کے ٹیم لگی ہوئی ہے جو ریسکیو اپریشن چلا رہی ہے جیتپور گاؤں میں بھی بار کا پانی گھوز چکا ہے یہاں لوگوں کو نکالنے کے کام میں پرشاسن لگا ہوا ہے یہ تصویریں دیکھ لیجیے یہ تصویریں ہیں یمنا کے بیچوں بیچ سٹے علاقوں کی اور یہ انڈی آریف کے جوان ہیں جو لگاتار لگاتار اناؤنسمنٹ کر کے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں جہاں جانور فزے ہیں انسان ہیں ان کو باہر لانے کے لیے یہ تصویریں دیکھئے آپ یہ دیکھئے یہ دیکھئے تصویریں دیکھئے یہ جیتپور علاقے میں ہیں اور یہ کھڑا کلونی کے آس پاس کا پورا علاقہ ہے جہاں ہم بوٹ کے جریے اندر آئے ہیں انڈی آریف کے ساتھ بہت ہی ڈراؤنی تصویر اس لئے بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک تو تارے ہیں سنکرے راستے تھے پانی ان کے بیچوں بیچ ہے بوٹ کے جریے مینوالی ان کو باہر لے کے آنا اور آپ تصویریں دیکھئے یہ کتنی پریشانیوں کے بیچ میں انڈی آریف ایناؤنسمنٹ کرتے ہوئے لوگوں کو بھاہر لے رہی ہے اس وقت ہم بیچوں بیچے میں چاروں طرف کی تصویر دکھا رہا ہوں لوگ پانی کا اندازہ لگائیں گے کہ پانی کس قدر ہے اور کس طریقے سے پانی کا باہو ایک آئے کلونیوں میں گھستا چلا گیا آپ تصویروں کو دیکھ کے آپ اندازہ لگائی ہے کتنی خطرناک پریشان کرنے والی تصویریں ہیں وزیر آباد علاقے میں بھی پرشاسن بچاو اور رہت کاری کو رفتار دے رہا ہے ایسی ہے ایک ٹیم کے ساتھ نیوز 24 نکلا جہاں سکنیچر برچ کے پاس ریسکیو کے اچھی تصویر دیا دراصل ٹیم کو ایک ڈاگ بارڈ کے پانی میں فسا دکھائی دیا جسے ٹیم نے ریسکیو کیا دراصل بارڈ پرابیت ازک شیطر میں ریسکیو ٹیم ناصر پر انسانوں بلکہ جانوروں کو ریسکیو کرنے میں لگی بلکہ جب میں وزیر آباد مجھ کے پاس دیکھیں اس ٹھیک میرے سامنے سینیچر بریج ہے اور وہاں پر یہ بوٹ جو ہے اب نکلی ہے ریسکیو آپریشن کے لیے ریسکیو آپریشن کیا جائے گا کہ کہیں اس پورے علاقے میں کہیں اس بارڈ کے پانی میں کہیں لوگ پر فسے نہیں ہوئے تمام لوگوں کو دیکھتے ہو جا رہے ہیں کہ پورے علاقے میں نگرانی کی جارے نگرانی کی لگا تاری جز jsou وزیر آباد شیطر وزیر آباد گھاٹ لوگ � لگ وہ پانی دوبی ہوئی ہے جو یہاں پر کنسٹکشن کے کام چdoor رہا تھا وہ پورا ڈوبار سڑ کے پانی میں ڈوبی ہیں ہر جگہ ہالا جو ہے وہ خراب ہے ادھر بیلا روڈ اس تیت ایک ڈاک سینٹر میں تقریباً اسی ڈاک خس گئے درسل یہاں باڑ کا پانی گھو چکا ہے اور کتوں کو ابھی تک سینٹر سے باہر نہیں نکالا جا سکا ہے اس وقت موجود ہے بیلا روڈ کے وجہ گھاڑ پر یہاں پر کتوں کے لیے سرکاری سنسطح یہاں پر شروع کی گئی تھی یہاں پر سرکاری سنسطح ہے یہ اسٹری ڈاک کے لیے لیکن یہاں پر اندر لگاتار پانی بھرتا جا رہا ہے قدرت کا کہر اس طرح سے ہے نہ انسان بچ رہا ہے اور نہ ہی جانور بچ پا رہے ہیں اندر آپ کو بتا دیں تقریباً ستر سے اسی کی سنکھیا میں جو اسٹری ڈاک کو دلی کے الگ الگ حصوں سے نگم کے دوارہ یہاں پر لائے جاتا ہے پکڑ کر یا ان کا علاج کیا جاتا ہے وہ سبھی کو اسی بیلڈنگ میں رکھا جاتا ہے اور یہاں پر پانی کا جلستر لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اس لئے کتوں کی جان پر بھی خطرہ بن پڑا ہے یمونہ ندی کے کنارے بسے نشنے علاقوں سے 22000 سے زیادہ لوگوں کو نکال کر سرکشت اسطانوں پر پہنچایا گیا ہے دلی سرکار نے ایڈوائزری جاری کر کہا ہے کہ باہری راجی کے لوگ دلی میں انٹری نہ کرے ہیں ساتھی سنگھو بارڈر بدر پر بارڈر لونی بارڈر اور چلہ بارڈر سیل کر دیا گئے ہیں یمونہ میں بڑے جلستر کو دیکھتے ہوئے وزیر آباد اوکھلا اور چندرہول کے وارٹر ٹیٹمنٹ پلانٹ کو بند کر دیا گیا ہے اس سے راجدھانی کے کئی علاقوں میں پینے کے پانی کے قلت ہو سکتی ہے بند ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے بکوز پانی پمپس کے اندر گز گیا ہے اندر مشینوں میں گز گیا ہے اور جب تک پانی کم ہوگا اس کے عادت ان کو مشینوں کو سکھایا جائے گا کیونکہ بجلی سے چلا دیا تو کرنٹ آ سکتا ہے اور اس کے بعد پانی دوبارہ شروع ہوگا لگا پچیس پرسنٹ دلی کا پانی جو ہے وہ اس کی وجہ سے کم ہو جائے گا تو ایک دو دن پانی کی کافی قلت رہ سکتی ہے دلی کے اندر کیندری جل آئیوگ نے امید جتائی ہے کہ شکروار دوپہر بعد یمونہ کے جلستر گھٹنا شروع ہو جائے گا جس کے بعد تھوڑی رہت کی امید کی جا سکتی ہے لیکن یمونہ کے جلستر نے پیتالیس سال کا ریکارڈ توڑ کر رازدھانی کے لوگوں کو نئی مشکل میں ڈال دیا ہے میں اب آپ کو وہ تصویر دکھا ہوں گا جس میں آپ کو بھی دکھے گا کہ ہاں پانی لگاتار یمونہ کی طرف سے آ رہا ہے اور آئی ٹیو تک پانی پہنچ گیا ہے یہ آئی ٹیو سے جو روڈ راجگھاٹ کی طرف جاتی ہے وہاں سے اگر آپ یہ سامنے دیکھیں آپ کو پانی کا بہو پانی لگاتار چلتا ہوا آئی ٹیو کی طرف بڑھ رہا ہے اور آئی ٹیو کے حالات اگر میں آئی ٹیو کے درشے دکھاؤں بلکل ٹھیک آئی ٹیو کی ریڈ لائٹ پر اگر آپ دیکھیں یہاں پر یہ سامنے گاڑیاں آ رہی ہیں اور سامنے بھکاس منار ہے آگے انڈیان میڈیکل ایشیشن کا آفیس ہے یہ لگاتار یہاں پر جو ہے پانی کا جلستر جو ہے لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اگر آپ دیکھیں یہاں پر حالکہ یہ راستہ بند کر دیا گیا ہے پھر بھی دھیرے دھیرے جلستر لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اگر یہ پانی کا اسی تیجی سے یہ بڑھتا رہا تو اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ یہ پانی اور دھیرے دھیرے اندر لٹین جونز کی طرف جانا شروع ہو جائے گا آئی ٹیو کی طرف جانا شروع ہو جائے گا جہاں پر یہ پانی لگاتار بڑھ رہا ہے ڈلی سیر ویمل کوشک دیپک دوبے راحل پرکاش اور ورن سنا کے ساتھ دیویگر بال نیوز 24